ہم نے یہ ٹاپ سٹارٹ کیا ذاہر ریپریزنٹیشن آف ویکٹر کیا ویکٹر کو ظاہر کرنے کی طریقے تو ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں ایک کو ہم سیمبالک ریپریزنٹیشن اور دوسرے کو گرافیکل ریپریزنٹیشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتی ہیں سیمبالک ریپریزنٹیشن یعنی اس کو ہم کہتے ہیں علامتی طریقہ اظہار علامتی طریقے سے ویکٹر کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اس کو ہم یہ مانتے پڑھیں گے علامتی طریقے سے ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ویکٹر کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے پائی این ایرو پلیسٹ ایباو اور بیلو دوسر یعنی ہم اگر کسی ویکٹر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس علامت سے اوپر یعنی اس علامت کے نیچے ایک تیر کا نشان ڈالنا پڑے گا یعنی اس لیٹر کو بورڈ لیٹر میں موڑے الفاظ میں لکھا جائے گا تو اس طریقے سے ویکٹر کو ظاہر کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ گرافیکل طریقہ ہے گراف کے طریقے سے ویکٹر کو ظاہر کرنا اس کو ہم کہتے ہیں کہ گرافیکل ریپریزنٹیشن آف ویکٹر یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ گرافیکل ریپریزنٹیشن آف ویکٹر گرافیکل ریپریزنٹیشن آف ویکٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ویکٹر کا گرافی اظہار ویکٹر کا گرافی طریقے سے ظاہر کرنا ویکٹر کو گراف کے اوپر ظاہر کرنے لیے کچھ سٹیپ ہم لیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے ایک سوٹیبل سکیل کا انتخاب کرنا ہوں ہم نے ایک مناسب سکیل کا انتخاب کرنا مثلا ہمیں اگر کہا جاتا ہے کہ پانچ کلومیٹر فاصلہ مشرقی طرف تو ہم پانچ کلومیٹر ویکٹر کو یہاں پر ظاہر نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لیے ایک مناسب سکیل دے رہے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں مثلا کہ ایک سنٹی میٹر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے ایک کلومیٹر تو جب کہ ہاں پر ہم پانچ سنٹی میٹر لبی نائن لگائیں گے تو وہ ہم پانچ کلومیٹر کو بیان کریں گے اس لحاظ سے ہم سب سے پہلا کام کیا کرنا کہ ایک سکیل کو سیلیکٹ کریں گے جو کہ اس کی میگنیٹ چو کو بیان کریں گے یہ اس کی مقدار اور یہ اس کی یورٹ یہ اس کی میگنیٹ چو کو بیان کریں گے دوسرے نوبر پہ دوسری چیز ہے وہ ہم یہاں پر ڈائریکشن یہ ہم نے میگنیٹ چوو بیان کریں گے کہ ڈائریکشن کو بیان کرنے کے لیے ہم نیوز کا سہارہ لیں گے نیوز ہمارے پاس تھا یہ سے مراد جو جان Deswegen Coordinate ہم لیں یعنی نیوز کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہاں پر کارٹیزین کوارڈینیٹ کو ہم نے بیان کرنا ہے کارٹیزین کوارڈینیٹ بھی ہم اس طریقے سے ایکس اور بائی ایکسس کھو لیں تو ہم اس کو اس ایکسس کے اوپر یہاں پر یہ ایسٹ ہے اس کے بالکل اپوزر سائٹ پر ویسٹ یہاں پہ ہم لیتے ہیں نار اور یہاں پہ سوٹ اس کو ہم نیوز بھی اس طرح کی طریقے سے لیتے ہیں یا کارٹیزین کوارڈینیٹ سمجھ ہوگئے یعنی یہاں سے ہم سکیل کی مطلب سے میگنیج ہوں اور اس کارٹیزین کوارڈینیٹ کی مطلب سمجھ کی ڈائریکشن کو بیان کریں گے اب اگر میں ایک مثال کے طور پر یہ کہا جائے ایک بیکٹر ہم نے برا کرنا ہے جو کہ پانچ کلومیٹر ہے تو پانچ کلومیٹر ایسٹ کی طرف کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے پاس جس سنٹر اوریجن ہے اس سے ہم پانچ سینٹی میٹر ہم یہاں پر یہ پانچ سینٹی میٹر لمبی لائن لگائیں گے یہ پانچ سینٹی میٹر لمبی جو لائن ہے یہ ظاہر کرتی ہے پانچ کلومیٹر اور یہ جو ڈائریکشن ہے مطلب کی طرف اسی کو اگر ہم نے شمال یا نار کی طرف کو پیسنٹ کرنا ہم کہتے ہیں پاری سپلی پیپٹین کلومیٹر تو ہم اس کو اس طریقے سے اس کے درمیان میں پیپٹین سینٹی میٹر لنبی لائن لگائیں گے تو جہاں تک یہ پیپٹین سینٹی میٹر لنبی لائن ہوگی اس کو ہم یہاں پر بیان کریں گے مثلا یہاں کی لائن ملتی ہے لی ہمارے پاس پیپٹین کلومیٹر آ جائے گا جب یہ نارت کی طرف اب اگر ان کے درمیان کوئی مقدار ایسی ہے جو ایسٹ نارت میں ہے یا نارت ویسٹ میں ہے یا ہم کہہ سوٹ میں ہے یا ایسٹ سوٹ میں ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک مخصوص اینگل کی ضرورت ہوگی ہم نے ایک میکٹر کو بیان کرنا ہے یہ ایک سپسپک اینگل ہے مثلا نگل یہ اینگل 45 دگری ہے تو ہمیں یہ اینگل کیا جائے کہا جائے کہ دس کلومیٹر ان نارت ایسٹ ڈائریکشن تو نارت ایسٹ کیو ڈائریکشن ہے وہ ہم نارت اور ایسٹ کے درمیان میں یہ ہم دس کلومیٹر سے دس سینٹی میٹر لگی نائن لگائیں گے تو اس کے مطلب ہم اس کو یہاں بر زائر کریں گے یہ ہمارے پاس گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے کسی بھی بیکٹر کی اب اس کے بعد گرافیکل ریپریزنٹیشن کے بعد ویکٹر کو پلس یا مائنس یا ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کیسے کیا جائے گا ہم اس کے اوپر آتے ہیں ویکٹر کو سب سے پہلے ہم ایڈ کرنے ہیں اس طرح سے ہم سکیلر کو اگر ایڈ کریں تو ہم عام نمبر کو جس طرح انجمرے میں ہم پلس کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ویکٹر کو عام طرح سے پلس مائنس نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہم ویکٹر کی ایڈیشن کے لیے ویکٹروں کی ایڈیشن کے لیے ایک الارت روکل استعمال کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو طرح کے ایڈیشن آف ویکٹر تو ایڈیشن آف ویکٹر کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دو یا دو سے زیادہ ویکٹروں کو آپس میں جمع کرتے ایک ویکٹر بنانے کو کہا جاتا ہے ایڈیشن آف ویکٹر یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وینڈ دو اور ویکٹر ایک ویکٹروں کو اس طرح پلس کیا جائے کہ وہ ایک ویکٹر میں ریزرٹ ہیں اس کو ان کیا دیں ایک ایڈیشن آف ویکٹر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں the process in which in which two or more ویکٹر are added to get a single ویکٹر جب دو یا دو سے زیادہ ویکٹروں کو اس طرح آپس میں پلس کیا جائے کہ ان کا ریزرٹ ایک سنگل ویکٹر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشن آف ویکٹر اس عمل کو ہم کہتے ہیں ایڈیشن آف ویکٹر اب ویکٹر کو عام طریقے سے جمع یا ویکٹی نہیں کیا جا سکتا ویکٹروں کی جمع کے لیے جب ہم طریقہ استعمال کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں head to tail rule یہ ایک رون ہے جس کو ہم یہ ماں پر اپلائی کریں گے ویکٹر ایڈیشن کے لیے head to tail rule کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویکٹر کے head کو دوسرے ویکٹر کی tail سے ملائیں مثلا میں کہتا ہوں یہ ایک ویکٹر ہے east کی طرف ہے یہ سارا جنسل ہے یہ اس کی tail ہے یہ اس کا head ہے یہ جو ساری کی ساری نربائی ہے length ہے یہ magnitude بیان کر دیئے ویکٹر کی یہ جو head ہے یہ direction کو بیان کرتا ہے length of vector magnitude اور arrow ہے یہ head یہ ہے اس کی direction کو بیان کرتا ہے اب head to tail rule کی اگر بات کی جائے تو head to tail rule کے مطابق اگر ہم نے دو ویکٹروں کو آپس میں پلس کرنا ہے جمع کرنا ہے میں مثلا نے اس ویکٹر کو ویکٹر ا کا نام دیتا ہوں ایک دوسرا ویکٹر ہے جو یہاں پہ پہنچ ہو جائے ویکٹر بی ہمیں سوال دیا جاتا ہے کہ اے پلس بی معلوم کریں بائیوزنگ head to tail rule تو head to tail اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ویکٹر اے بنائیں جس طرح تھا سیم اسی طریقے سے اب head to tail اس ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ اس ویکٹر کے ٹیل کو ملائیں گے اس ویکٹر میں اس طرح بناتا ہے یہ ویکٹر بی ہے یہ دونوں ویکٹر اب اس میں جمع ہو گئے اب یہاں پر ہم ایک ویکٹر بنائیں گے جو اس کا ریزلٹ ہوگا اس کو ہم بینے کے ویکٹر پا یہ ریزلٹی ویکٹر ہے جو دونوں ویکٹروں کے سن کے برابر ہے دونوں ویکٹروں کے مجھوئے کے برابر ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے head to tail ان کے طریقے سے دو ویکٹروں کو اپس میں پلس کیا اور ایک نیا ویکٹر حاصل کر دیا جو کہ ریزلٹی ویکٹر ہے یہ ریزلٹی ویکٹر دونوں ویکٹروں کے مجھوئے اثر کے برابر ہے یہ اس کی لاغ بھی نہیں ہے یہ ریزلٹی ویکٹر ہیں دونوں کی مقدار کے برابر اگر یہ پانچ ہے یہ پانچ ہے تو لازمی نہیں یہ دس ہو عام نمبروں میں تو یہ اس طرح سے دو مقداروں کو جمع کریں تیسری یعنی جو حاصل ہوتی ہے ان دونوں کے برابر ہوتی ہے لیکن یہ ہاں برابر ایسا نہیں ہوگا ریزلٹی کے لیے جو شارت ہے وہ یہ ہے یہ یا تو لیس ہوگا اے پلس نی سے یا ایکول ہوگا ریزلٹی ویکٹر ان دونوں ویکٹروں سے لیس بھی ہو سکتا ہے ان کے ایکول بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا وہ اب یہاں پر یہ جو پیٹیشن ہے یہاں پر ہمیں نظر آرہے ریزلٹی ویکٹر لیس ہوگا اگر ہم اس کو سکیل سے میر کریں تو یہ ریزلٹی ہمیں ان دونوں کے بلوری سے کم نظر آئے گا لیکن اسی طرح اگر ہمیں دو ویکٹر دیے جائیں ایک ویکٹر یہ ہے دوسرا ویکٹر یہ ہے تو ہم اس کو ویکٹر ا اور ب کو اپس میں پلس کریں ہمیں ریزلٹ یہ ملے گا ویکٹر اے ہے ٹو ٹیل ان کے مطابق ہے ٹو بی تو یہ اس کا ریزلٹنٹ ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے یہ ریزلٹنٹ بیکٹر یہاں پر جو ریزلٹنٹ ہے یہ برابر ہے اے پلس بی لیکن اس کیس میں یہاں پر جو ریزلٹنٹ ہے ریزلٹنٹ لیس ہے اے پلس بی سے یہ ہمارے پاس ایڈیشن آم بیکٹر ہے ہم اس سے ایک سٹیپ اور آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے نیگٹیو آف ایکٹر اور سپریکشن آف ایکٹر نیگٹیو آف ایکٹر سے کیا مرات ہے اور اس کی سپریکشن کیسے کی جاتی ہے اس پہ آ جائے تو نیگٹیو آف ایکٹر یعنی ہمارے پاس نیگٹیو آف ایکٹر نیگٹیو آف ایکٹر نیگٹیو آف ایکٹر سے مراد یہ ہے کسی ویکٹر کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ اس کی مقدار وہی رہے ڈیریکشن اُلٹ ہوتا ہے یعنی میں ایک مثال کے طور پر شیطہ ہوں گے یہ ایک ویکٹر ہے اے اب مائنس ہے جو ویکٹر ہوگا وہ کتنا ہی ہوگا ہے نہ بھائی اس کی سنیم ہوگی لیکن اس کی ڈیریکشن ہوتا ہے اس کی اس ڈیریکشن میں ہوگی اس کو ان کی نیگٹیو مائنس یہ ویکٹر ہے اور یہ اس کا نیگٹیو تو نیگٹیو آف ایک ویکٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی ویکٹر جو مقدار میں برابر لیکن ڈیریکشن میں اپوزٹ ہوں ایک دوسرے کا نیگٹیو ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں دو ویکٹر ہیوہنگ سیم میگنی جور ہیوہنگ سیم میگنی جور بٹ اپوزٹ ڈیریکشن ایسی ویکٹر جن کی میگنی جور آف اپس میں سیم ہے بٹ اپوزٹ ڈیریکشن آل کال نیگٹیو دیریکشن ان کو ہم ایک دوسری کا نیگٹیو ویکٹر کہتے ہیں اب نیگٹیو ویکٹر جن میں ہم کیوں لیتے ہیں یہ ہمیں ضرورت پڑھتے ہیں سبٹریکشن کے لیے جب ایک ویکٹر کو دوسرے ویکٹر سے ہمیں مائنس کرنا اس میں ہمیں نیگٹیو ویکٹر کیا ہم کہتے ہیں جو سبٹریکشن آف ویکٹر ہے کہ ویکٹروں کی جو تفریق ہے سبٹریکشن آف ویکٹرز ویکٹرز کی تفریق تو ویکٹر کی تفریق یا منبیس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہم ایک ویکٹر کو دوسرے ویکٹر سے جب نکالتے ہیں اس کے لیے ہم بعض والے ویکٹر کا نیگٹیو لیتے ہیں مسئلہ اگر میرے پاس ایک ویکٹر میں اس کو ایک مثال کر دیئے گیا کہتا ہوں یہ ویکٹر A ہے یہ ویکٹر B ہے جس طرح ہم نے A پلس B کیا اب ہم کریں کہ A مائنس B اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ A مائنس B معلوم کرنا A مائنس B معلوم کرنے کے لیے ہمیں B کا نیگٹیو لینا پڑی ہے یعنی ہم اس طرح لکھیں گے کہ B ویکٹر میں یہ ہوئے لیکن B کا جو نیگٹیو ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا A مائنس B کے لیے ہم ویکٹر A مائنس B جب ہم نے معلوم کرنا ہے ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں A پلس مائنس B A پلس نیگٹیو آگ B یعنی ایسے اس کو فلکھا جا سکنا ہے کہ یہ ویکٹر A ہے یہ مائنس B ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریزلٹنٹ اس کا ریزلٹنٹ یہ ہے A مائنس B کا ریزلٹنٹ ہم اس طرح لیے یعنی کہ اس A پلس B کا ریزلٹنٹ تھا اس کا اولٹ ہمارے پاس اوڈریکشن میں ہمارے پاس A مائنس B ویکٹر آگا یہ جو سارا حمل ہے یہ سبٹریکشن آف ویکٹر ہے سبٹریکشن آف ویکٹر کے لیے جس ویکٹر کو مائنس کرنا ہے اسی ویکٹر کا نیگٹیو لے کر پہلے ویکٹر میں ایڈ کرے گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا سبٹریکشن آف ویکٹرز